اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئیے تجوید سے قرآن سیکھئے کیسے سب میرے ایمان ساتھی آہل قرآن اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں اور آپ کی طرف بڑھنے والی ہر ہر شرک و خیر میں بدلتے شروع کرتے ہیں آج ہم اپنی کلاس کا آگاز کرنے سے پہلے نبی اکپال صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث شروع کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہدایت کی طرف بلائے گا اس کو ان تمام لوگوں کے برابر عجر ملے گا جو اس کی ہدایت کی پیروی کریں گے اور پیروی کرنے والوں کے عجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا یہ مسلم کی روایت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہاں دیکھیں یعنی آپ نے یہ کورس جوئن کیا اور آپ نے کسی اور کو بھی بتایا اور اب کیا ہوگا کہ آپ کو اپنا جد ملے گا لیکن جو آپ کی وجہ سے قرآن کے ساتھ جڑا اس کا عجر بھی آپ کو ملے گا اس کو اپنا عجر بھی ملے گا اور اس کے عجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور اس کا عجر آپ کو بھی ملے گا کیونکہ آپ کی وجہ سے وہ دین کی طرف آیا یعنی آپ ذریعہ بنے آپ نے اسے ہدایت کی طرف لائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے آمین رب العالمین سورة البقرہ آیت نمبر ایت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر ایت آوازناک میں لے کے جائیں گے نون مشدد ہے کیوں لے کے جائیں گے نشی اللہ آستہ آستہ آپ کو پتہ چلے گا پر اتنا یاد رکھیں کہ آوازناک میں لے کے جائیں گے جب بھی نون کے اوپر شرد آئے گی مین کے اوپر شرد آ جائے گی آمین ناسی سین ویسٹی کے آواز جب بھی ساکن اور مشدد ہر ساتھ ساتھ آئیں گے تو ساکن کو چھوڑ دیا جائے گا اور مشدد کو پڑا جائے گا مین کو یا کے ساتھ ملائیں گے نون کے ساتھ نہیں مین یا قول لو نہیں کریں گے لو لام پش لو ٹھیک ہے ساتھ ساتھ دور آئیے آمنہ یہ سین ویسٹی کے آئے گا آمین نا باللہ باللہ اللہ کا نام فلیٹ ہونٹو کے ساتھ وَبِلْ يَوْمِ الْآخِرِ وَبِلْ يَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ وَمَا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے مین کی آواز نا کے ذریعے نہیں نکلے گی مو کے ذریعے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حمزہ ساتھ کی نہیں چھوٹا سا جھٹکہ لگے گا بِمُؤْمِنِينَ ٹھیک ہو گیا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ایک پر پھر سے دیکھ لیتے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ تو میرے پہلے ساتھ لو یہ ہے آج آپ کا لیسن اس کو بار بار سنیے پڑھئے اور بار بار اپنی زبان کو اسے عادی بنائی ہے تو ساتھیوں ہم پاری ہے قرآنی قائدہ کی تو نکال لیجئے قرآنی قائدہ قرآنی قائدہ پڑھنے سے پہلے ہم دیکھ رہی تھے کہ ہم مخاری سے پہلے کچھ ضروری باتیں ہمیں جاننا بہت ضروری ہیں تو آج آپ دیکھیں کہ علامت کیا ہوتی ہے کسی جگہ کی پہچان اس کی علامت ہوتی ہے یعنی تجوید میں علامات کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں حروف کی تعداد انتیس ہے یہ کبھی متحارک کبھی مشدد کبھی ساکن ہوتے ہیں اس کی علاوہ ان پر تنمین ہوتی ہے جیسے دو زبر تو زیر تو پیش یہی تجوید میں علامات کہلاتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں جوف دہن کیا ہے جوف دہن جوف کا مطلب ہے خلا اور دہن کا مطلب ہے مو حلق اور مو اور ہونٹوں کے خالی حصے کو جوف دہن کہتے ہیں سینے سے ہونٹوں تک کے کھلے حصے کو جوف دہن کہا جاتا ہے جوف دہن سے تین حروف ادا ہوتے ہیں علیف واؤ یا اور یہ تین حروف حروف مطلبی کہلاتے ہیں دوبارہ سے دورا لیتے ہیں پریشان بلکل نہ ہوئیے یہ بار بار الفاظ کو دورایا جائے گا انشاءاللہ یہ آپ کے پکے ہو جائیں گے یعنی جوف کا مطلب کیا ہوتا ہے خلا اور دہن کا مطلب ہوتا ہے مو حلق اور مو اور ہونٹوں کے خالی حصے کو جوف دہن کہتے ہیں یعنی سینے سے لے کر ہونٹوں تک کا جو خلا ہے کھلے حصے کو جوف دہن کہا جاتا ہے اور جوف دہن سے تین حروف ادا ہوتے ہیں علیف واؤ یا یہ حروف مطلبی کہلاتے ہیں ایک شرط اس کی یہ ہے کہ ان تینوں کا مخرج جوف دہن اس وقت ہوگا جب علیف سے پہلے زبر یا ساکن سے پہلے زیر واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو ٹھیک ہے کیونکہ خالی علیف کا کوئی مخرج علیف کا کوئی مخرج نہیں ہے جب تک اے اس سے پہلے کوئی حرکت نہ ہو جیسے ما مین زبر علیف ما ٹھیک علیف سے پہلے مین کے پر کیا آ رہی ہے زبر آ رہی ہے تو ساتھیوں پہلی دختی کو ہم دوبارہ دورا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف أ با ب تا 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 جیم جا حا حا خا خ دا دا ذا رو رو زا 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 کو شدد سے پہلے ادھان کو نرمی سے زا کو شدد سے سین سا شین شا ساد سوا دو دو تا 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 ذا ذا این عا غا 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 فا فا قا فا قا تا 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 لان ل نیم م نون ن واع و ها ہا ہمز ا یا یا آج کے لسن کمپلیٹ ہوتا ہے ہمارا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں جزاکم اللہ و خیر کسیرہ سبحانک اللہم و بیہم دیکن شدو اللہ الہ الا اندر اسکاں فی روکا و نتو بولے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو